اسماعیل شاہد چند لمحے کچھ سوچتے رہے پھر بولے علی ایسے لوگ بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہوتے ہیں ان سے ٹکرانہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے لیکن تم فکر نہ کرو میں چودری ساجد کے بارے میں معلوم کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا پھر اسے قانون کی گرفت سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا ان کے حامی بھرنے پر میں انہیں ممنون نظروں سے دیکھنے لگا پھر میں نے کہا شکریہ سر لیکن مجھ سے وعدہ کرو کیسا وعدہ سر آئندہ تم اکیلے کسی سے نہیں بھیڑو گے وہ بولے اب تو چودری ساجد نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے ہو سکتا ہے آئندہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری بہن اور ماں کا کیا ہوگا کیا اس بارے میں تم نے سوچا ہے اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم ایسے لوگوں سے نہ بھیڑو اور پولس پر چھوڑ دو مجھے یقین ہے وہ تمہاری بہن کو بازیاب کر لے گی اور چودری کو بھی سخت ترین سزا دے گی اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے آ جاؤ کہا تو دروازہ کھلا اور مرینہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی ٹرے پر شیشے کا ایک گلاس پڑا ہوا تھا جو مشروب سے لبا لب بھرا ہوا تھا مرینہ نے سر پر دپٹا اڑا ہوا تھا اس نے انتہائی عدب کے ساتھ ٹرے اسماعیل شاہد کے پہلو میں پڑی میز پر رکھ دی اسماعیل شاہد نے نظر موڑ کر مرینہ کی طرف دیکھا سر یہ میری چھوٹی بہن ہے مرینہ میں نے کہا السلام علیکم مرینہ نے انہیں سلام کیا وعلیکم سلام جیتی رہو اسماعیل شاہد شفقت سے بولے پھر مرینہ کے وہاں سے جانے کے بعد انہوں نے شربت پیا اور مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاقید کر کے چلے گئے انہیں مرینہ ہی دروازے تک چھوڑنے گئی تھی انہیں چھوڑنے کے بعد وہ واپس میرے کمرے میں ہی آگئی بھائی ہاں بولو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا وہ خفگی سے بول رہی تھی میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں میں نے ہونٹ بھینچ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اب تو سب کچھ سن کر پریشان ہو گئی ہوں نا اس نے دکھی لہجے میں کہا اس کے جواب نے مجھے لا جواب کر دیا تھا وہ مزید بولی مجھے باجی کی بے حد فکر ہو رہی ہے نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوں گی اللہ سے اچھائی کی دعا کرو میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا اور اس کے سر پر پیار کرنے لگا بھائی آپ باجی کو واپس لے آئیں گے نا ہاں انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر میں اس کی تلاش میں نکل پڑوں گا میں نے عظم سے کہا درندوں کے چنگل سے اپنی بہن کو نکالنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا بھائی اپنا خیال رکھنا اس کے لہجے میں تشویش تھی میں نے اسے بھی نصیحت کرتے ہوئے کہا اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا گھر سے کبھی اکیلی باہر نہ جانا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا میں لا دوں گا ٹھیک ہے بھائی اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور میری پڑھائی کا کیا ہوگا پیپرز میں تین ماں رہ گئے ہیں تم گھر بیٹھ کر پڑھ لیا کرو میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پرائیویٹ امیدوار کے طور پر پیپر دے دینا میں تمہیں خود سینٹر چھوڑاؤں گا اور خود ہی لے آؤں گا ٹھیک ہے اس نے حامی بھر لی بھائی آپ مجھے باجی کے متعلق کچھ اور بھی بتائیں نا پھر وہ مجھ سے روزینہ کے متعلق مزید باتیں کریدنے لگی میں اسے سچ سچ بتاتا گیا چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ساری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی ظاہر ہے وہ چھوٹی بہن تھی اپنی بڑی بہن کے لیے پریشان ہونا ایک فطری بات تھی بھائی آپ اپنا خیال رکھئے گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ میری بہن جہاں بھی ہو خیریت سے ہو مرینہ نے ایسے لہجے میں کہا کہ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوں نکل گئے آمین میرے مو سے نکلا پھر میں نے مرینہ کو سختی سے تنبیہ کی کہ وہ روزینہ کے متعلق امی کو کچھ نہ بتائے اور ان کا پوری طرح سے دھیان رکھے اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اس لئے میں مطمئن ہو گیا تھا سامین کرام آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیا یہ اس سلسلے کی قسط نمبر چھے ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے تقریباً ایک مہینے تک میں ٹھیک ہو گیا تھا میرے چہرے کے زخم بھی کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ مندمل ہو رہے تھے البتہ میری امی کی حالت بدستور ویسی ہی تھی مرینہ ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی ایک مہینہ گزرنے کے باوجود پولیس کی طرف سے کوئی حوصلہ افضاء رپورٹ نہیں ملی تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بہن کو بازیاب کرنا تو ایک طرف ٹریس تک نہیں کر سکی تھی فاروق ہر دوسرے تیسرے روز تھانے کے چکر لگا رہا تھا ساتھ ہی وہ روزینہ کو بھی تلاش کر رہا تھا فاروق نے میری بائیک کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دی تھی لیکن اتنے دن گزر جانے کے باوجود میری موٹر بائیک بھی ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکی تھی پتہ نہیں وہ صحیح سلامت بھی تھی یا چور نے اس کے حصے بخرے کر دیئے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے حوصلے اور عزائم مضبوط کرتا جا رہا تھا کئی بار میں نے پلاننگ بنائی تھی لیکن قابل عمل نہ ہونے کی وجہ سے اسے مسترد کر دیا تھا لیکن مجھے ہر حالت میں چودری ساجد تک پہنچنا تھا اس تک پہنچ کر ہی میں اس کے گینگ کے خلاف متحرک ہو سکتا تھا نہ جانے اس نے کتنی لڑکیاں اغوا کر کے دوسرے ممالک سمگل کی ہوں گی کتنے گھروں کو جاڑا ہوگا یہ وہ ناسور تھا جس کا اگر قلعہ کما نہ کیا گیا تو یہ زہر کی طرح پھیلتا چلا جائے گا میرے دل میں چودری ساجد کے خلاف نفرت کا لاوہ سا بھر گیا تھا ایک آتش فشان تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا اس لئے میں نے ایک بار پھر میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا چودری باسد کے خلاف بھی سینہ سوپر ہونا تھا جس کے ایسے چونے بھی نوٹ لکھوا رکھے تھے جس کی بنیاد پر وہ میرے خلاف کچھ بھی کر سکتا تھا حالانکہ اسماعیل شاہد نے مجھے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی تنبیہ کی تھی لیکن مجھے ہر حال میں اپنی بہن تلاش کرنا تھی کافی سوچ بچار کرنے کے بعد ایک رات میں گھر سے نکل پڑا گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے مرینہ کو دروازہ بند کرنے کا کہا تھا اس کے پوچھنے پر میں نے اسے کہا تھا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں دو گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا مرینہ کے چہرے پر فکرمندی کے تاثرات تھے اور اس نے مجھے اپنے خیال رکھنے کی نصیحت بھی کی تھی میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے بہت فکرمند رہتی ہے میں ایک آٹو رکشے پر سوار ہو کر شہزاد کالونی پہنچا آٹو رکشے والے نے مجھ سے مو مانگے پیسے لیے تھے اس نے کہا تھا کہ اسے واپسی پر خالی آنا پڑے گا کیونکہ وہاں سے سواریاں رات کے وقت کافی مشکل ملتی ہیں مجھے واپس کیسے گھر پہنچنا تھا میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا میرے دل و دماغ اور حواس پر صرف چودری ساجد ہی سوار تھا شہزاد کالونی میں داخل ہونے والی سڑک کے قریب میں نے آٹو رکشہ رکوایا اور نیچے اتر کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا چودری ساجد کی کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا میری داڑی اور موچیں ہلکی ہلکی بڑی ہوئی تھی سر کے بال بھی قدرے بڑے تھے اس لیے میرا خیال تھا کہ چودری ساجد کے آدمی ایک نظر میں مجھے نہیں پہچان سکیں گے گلیس انسان اور ویران پڑی تھی البتہ آوارہ کتے جگہ جگہ موجود تھے لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر بھونکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اس کے باوجود میں نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں چودری ساجد کی کوٹھی کے سامنے موجود تھا آج وہاں کا ماحول قدر مختلف تھا کوٹھی کے نیچلے پورشن کے اندرونی حصے میں انرجی سیورز آن تھے لیکن گیٹ پر تاریخی اور سنناٹا تھا البتہ آج گیٹ اندر سے بند تھا اس کے ساتھ والی کوٹھی کے باہر ایک انرجی سیور آن تھا جس کی مدھم روشنی ارد گرد تک پھیلی ہوئی تھی میں اسی مدھم روشنی میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا میں پہلے چھپ کر اتمنان کر لینا چاہتا تھا کہ کوٹھی میں کوئی موجود بھی ہے یا نہیں چودری ساجد کی کوٹھی کے سامنے ایک پلاٹ تھا جس کی صرف بنیاد اٹھی ہوئی تھی البتہ قریب ہی اینٹوں اور بجری کا ڈھیر لگا ہوا تھا کچھ سوچ کر میں اینٹوں کے ڈھیر کے عقب میں جا کر بیٹھ گیا اور چودری ساجد کی کوٹھی کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن اس کوٹھی سے نہ ہی کوئی باہر نکلا اور نہ ہی کوئی اندر گیا میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی کچھ بھی ہو جائے آج میں نے چودری ساجد کے کسی کارندے پر ہاتھ ضرور ڈالنا تھا کیونکہ اس کا کارندہ ہی مجھے اس تک پہنچا سکتا تھا اچانک مجھے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر ادھر دیکھا جدھر سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اینٹوں کے ڈھیر پر پڑ رہی تھی جب وہ گاڑی ایک کوٹھی کے گیٹ پر جلتے بلب کی روشنی میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک پجارو تھی پجارو اسی طرف آ جہی تھی اس کی رفتار بھی مناسب تھی لیکن جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی اس کی روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی پھر وہ وہاں سے گزرنے کے بجائے چودری ساجد کی کوٹھی کے گیٹ پر رک گئی تو میں حیران رہ گیا میں نے اینٹوں کے ڈھیر کی اوٹ سے پجارو کا جائزہ لیا تو میں بے اختیار چونک پڑا یہ وہی پجارو تھی جسے شانی استعمال کرتا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بھی یک لخت تیز ہو گئی تھی چند ثانیے گزرے تھے کہ گیٹ کھول گیا گیٹ کھولنے والا وہی لہیم شہیم شخص تھا جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر میری درگت بنائی تھی اس نے جب گیٹ مکمل کھول دیا تو پجارو اندر چلی گئی اور گیٹ کھولنے والا گیٹ بند کرنے لگا میری نظریں اسی طرف جمعی ہوئی تھی اور گیٹ بند ہونے سے پہلے ہی میں نے چودری باست کو پجارو سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا اسے دیکھ کر نہ صرف میں حیران رہ گیا بلکہ میرے ذہن میں انگنت سوالات بھی سر اُبھارنے لگے بلاخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ پر تشدد چودری ساجد نے نہیں چودری باست نے کروایا تھا اس نے چودری ساجد کا صرف نام ہی استعمال کیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے جب مجھے پکڑنے والے نے فون کال کی تھی تو اس نے نام نہیں لیا تھا اس نے صرف چودری صاحب کہا تھا چونکہ مجھے چودری ساجد کا نام لے کر بلائیا تھا اس لئے میں اب تک خود پر تشدد کا ذمہ دار صرف چودری ساجد کو ہی سمجھتا رہا تھا ساری بات مجھے سمجھ آگئی تو غصے کی شدت سے میں نے ہونٹ بھیج لئے چودری باست نے شانی پر تشدد کرنے کا مجھ سے بدلہ لیا تھا میرے دماغ میں حلچل مچی ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں چودری ساجد کو تلاش کرنے کی میری پلیننگ ایک بار پھر ہوا ہو گئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے میں ایک بار پھر اندھیرے میں آ گیا ہوں اور دور دور تک مجھے روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دے رہی میں مسلسل سوچنے میں مگن تھا لیکن کوئی ترقیب ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کوٹی میں چودری باست اور گیٹ کھولنے والے شخص کے علاوہ اور کتنے افراد موجود ہیں اگر یہ دو ہیں تو ان دونوں پر میں اکیلے کابو پا سکتا تھا لیکن اگر زیادہ افراد ہوئے تو ان پر کابو پانا میرے لئے ممکن نہیں تھا میں ایک بار پھر کسی مشکل کا شکار ہو سکتا تھا میں اب کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اگر میں اس بار چودری باست اور اس کے کارندوں کے ہتھے چڑ گیا تو یہ مجھے یقیناً زندہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کر کے میری لاش ہی غائب کر دیں اپنی بہن کو درندوں کے چنگل سے بازیاب کروا سکوں گا اور نہ ہی لڑکیوں کی سمگلنگ کرنے والے گینگ کو منظر عام پر لا سکوں گا پھر میری بہن مرینہ اور امی بھی نامساد حالات کا شکار ہو جائیں گی اللہ کے بعد میں ہی ان کا واحد سہارا تھا وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا خود سے علجتے علجتے اچانک میں ایک نکتے پر علج گیا میرے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ کیا چودری باسد چودری ساجد کو جانتا ہے کیونکہ اس نے چودری ساجد کا نام لے کر ہی مجھے اس کوٹھی میں بلوایا تھا اس کا مطلب تھا کہ چودری باسد کا چودری ساجد کے ساتھ کوئی لنک تھا ورنہ اسے اس کا نام استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ کیسے اس کے بارے میں جانتا تھا کیا شانی نے اسے بتایا تھا یا کوئی اور بات تھی اب تو یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا گتھیاں سلجنے کے بجائے علجتی جا رہی تھی بلا آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آدھی رات کو کوٹھی میں داخل ہوں گا جب سب سو رہے ہوں گے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا مجھے معلوم تھا کہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں اور ڈھائی تین بجے سے پہلے نہیں سوتے چنانچہ میں دوبارہ اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے دوبک کر بیٹھ گیا اور آدھی رات کے ہونے کا انتظار کرنے لگا میرے اندازے کے مطابق اس وقت رات کے بارہ بج رہے تھے میں نے سیل فون پر ٹائم نہیں دیکھا ہو سکتا تھا کہ کسی کوٹھی کی بالکنی میں کوئی موجود ہو اور میرے سیل فون کی روشنی دیکھ کر چونک جائے اسی لئے میں نے سیل فون آن نہیں کیا تھا وقت گزارنا میرے لئے بے حد مشکل ہو رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی دیوار کود کر کوٹھی میں داخل ہو جاؤں اور چودری باست کو دبوچ کر اس سے ساری حقیقت اگلوالوں کوٹھی کے اندر جلنے والی ساری بطیاں بج گئیں سوائے پورچ کی بطی کے اس کا مطلب تھا کہ چودری باست سو رہا تھا یہ بہت اچھی بات تھی میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ چودری باست اور اس کے کارندے سو گئے ہوں گے تو میں اٹھ کھڑا ہوا مسلسل ایک جگہ بیٹھے رہنے سے میری کمر بھی اکڑ گئی تھی میں نے پہلے اردگرد کا اچھی طرح جائزہ لیا پھر میں اٹھوں کے ڈھیر سے نکل کر دھڑکتے دل کے ساتھ چلتا ہوا کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا گیٹ اور دیواروں کی اونچائی برابر تھی گیٹ کے پاس پہنچتے ہی میں نے گیٹ کا جائزہ لیا تو اگلے ہی لمحے میں برک رفتاری سے دائیں طرف ہو گیا گیٹ کے ساتھ والے پلر کے اوپر قدر فاصلے پر مجھے ایک کیمرہ دکھائی دیا تھا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں کیمرہ بھی ہوگا اگر وہ کیمرہ آن ہوا تو یقیناً مجھے دیکھا جا چکا ہوگا اور چودری باست کے کارندے باہر آتے ہی ہوں گے اسی خیال کے تحت میں جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا کوٹھی سے قدر فاصلے پر موجود درخت کی طرف بڑھ گیا میں اپنا اتمنان کر لینا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ درخت کی اوٹ میں کافی دیر کھڑے رہنے کے باوجود جب کوٹھی سے کوئی باہر نہ نکلا تو میں نے ایک طویل سانس لیا کسی کے باہر نہ آنے کا مطلب تھا کہ یا تو کیمرہ بند تھا یا پھر کسی نے مجھے گیٹ پر چیک نہیں کیا تھا میں درخت کی اوٹ سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک بار پھر کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا اس مرتبہ میرا رخ گیٹ کی طرف نہیں تھا بلکہ اس دیوار کی طرف تھا جس کی دوسری طرف لون تھا میں پہلے ہی لون میں گھنی جھاڑیاں دیکھ چکا تھا اس لیے میں نے یہی پلان بنایا تھا کہ میں دیوار پر چڑھ کر جھاڑیوں میں ہی دبک جاؤں گا چنانچہ میں دیوار چڑھ کر بے آواز انداز میں لون میں اترا اور جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں جھاڑیوں سے نکلا اور جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا کوٹھی کے دائیں طرف والی پتلی گلی کی طرف بڑھ گیا پتلی گری میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی اس طرف گھٹر تھے اور ان پر دھکن پڑے ہوئے تھے میں انتہائی احتیاط سے چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا دوسری طرف سرونٹ کوارٹر تھا لیکن وہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا البتہ پیڈیسٹل فین کے چلنے کی آواز گونج رہی تھی سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے دروازے سے اندر جھانکا اور اس کے ہلکے ہلکے خراتے بھی مجھے سنائی دئیے میں نے جھانک کر دیکھا تو مجھے اس کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہ دیا سوئے ہوئے آدمی کے لباس سے میں نے اسے شناخت کر لیا کہ یہ وہی تھا جس نے گیٹ کھولا تھا یہ میری خوشبختی ہی تھی کہ اس کوٹھی میں سوائے اس آدمی کے اور کوئی کارندہ موجود نہیں ہے میں واپس پلٹا اور کوٹھی کے اندرونی کمرے کی دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھولنا چاہا تو وہ اندر سے لوگ تھا اسی طرح میں نے دوسرے دروازے بھی چیک کر لیے لیکن وہ بھی اندر سے لوگ تھے پورچ میں شانی کی پجاروں موجود تھی میں پجاروں پر سرسری نظریں ڈالتا لون کراس کر کے دوسری سمت پہنچا تو میں ایک کمرے میں روشنی دیکھ کر ٹھٹا گیا شاید وہ کچن تھا لیکن اس کا دروازہ بھی اندر سے لوگ تھا دروازے پر لوہے کی پتلی پتلی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور ان کے اوپر جالی تھی میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر کچن میں جھانکا تو مجھے ایک لڑکی دکھائی دی جس نے نائٹی پہنی ہوئی تھی اس لڑکی کی عمر چوبیس سے اوپر تھی لیکن وہ بے حد حسین تھی وہ فریج سے پانی بھری پلاسٹک کی بوتل نکال کر میز کی طرف آ رہی تھی میز پر شیشے کا گلاس پڑا ہوا تھا اس نے میز کے قریب رکھ کر بوتل کا ڈھکن کھولا اور گلاس میں پانی انڈیلنے لگی گلاس پھرنے کے بعد اس نے بوتل میز پر رکھی اور بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھا کر کھڑے کھڑے ہی پانی پینے لگی وہ مجھے سائیڈ پوز سے دکھائی دے رہی تھی نہ جانے وہ کون تھی لیکن وہ چودری باست کی بیٹی تو ہرگز دکھائی نہیں دیتی تھی مجھے اس سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا کہ وہ کون تھی اور چودری باست کے گھر میں کیا کر رہی تھی مجھے تو ہر حال میں چودری باست تک پہنچنا تھا یہی وجہ تھی کہ میں نے غیر ارادی طور پر دروازے پر دستک دی تھی دستک کی آواز سنتے ہی لڑکی نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا لیکن میں برک رفتاری سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا پھر میری این توقع کے مطابق ہوا تھا وہ لڑکی گلاس میز پر رکھے دروازے تک آئی اور اپنا چہرہ جالی کے ساتھ لگا کر باہر جھانکنے لگی میں چونکہ دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ پائی وہ چند لمحے حیرت بھری نظروں سے باہر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتی رہی پھر وہ پلٹ کر جانے لگی میں نے دروازے سے جھانک کر اسے جاتے دیکھا پھر میں نے دوبارہ دروازے پر دستک دے دی دستک کی آواز سنتے ہی لڑکی ٹھٹ کی اور برک رفتاری سے مڑ کر دیکھنے لگی اس کے چہرے پر گہرا استجاب چھایا ہوا تھا کون دستک دے رہا ہے میرے حساس کانوں میں لڑکی کی بڑ بڑاہٹ سنائی دی پھر وہ دروازے کی طرف آنے کے بجائے کچن سے نکلتی چلی گئی مجھے اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا واضح دکھائی دے رہا تھا لیکن دو منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے چودری باست کی آواز سنائی دی اور میں تیزی سے دیوار کے ساتھ لگ گیا یہ تمہارا وہم ہوگا ببلی میرا وہم نہیں ہو سکتا چودری صاحب لڑکی کی آواز سنائی دی چودری باست نے اس کا نام ببلی لیا تھا دو بار دروازے پر دستک ہوئی تھی میں دیکھتا ہوں میں خطرے کے احساس سے برک رفتاری سے ایڈیوں کے بل چلتا ہوا رہداری سے نکل کر لان میں موجود جھاڑیوں میں دبگ گیا اسی لمحے میں نے جھاڑیوں کی اوٹ سے چودری باست کو کچن کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھا البتہ ببلی بدستور کچن میں موجود تھی چودری باست بھی نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لان تک آیا اور ادھر ادھر جھانکنے کے بعد اپنی تسلی کر کے واپس مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گیا جھاڑیوں میں دبگا ہونے کی وجہ سے میں چودری باست کو دکھائی نہیں دیا تھا اسی لمحے ببلی بھی دروازہ کھول کر باہر آگئی کیا ہوا میری جان میں نے تو کہا تھا نا کہ تمہارا وہم ہے چودری باست نے قدم رکھتے ہوئے مست بھرے انداز میں جواب دیا یہاں کوئی نہیں ہے لیکن یہاں کوئی تھا پھر وہی رٹ چودری باست جھنجلایا پھر اس نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا میری جان یہاں بھلا کون آ سکتا ہے سارے کیمرے آن ہیں اگر کوئی یہاں آتا تو میری نظروں سے کیسے بچ سکتا تھا لیکن یہاں کوئی آیا تھا تم میری بات کا یقین کرو ببلی بھی اپنی زد پر اڑی دکھائی دیتی تھی اس کے حسین چہرے پر الجن اور پریشانی کے تاثرات موجود تھے چودری باست کے لبو لہجے سے میں سمجھ گیا کہ ببلی اس کی داشتہ ہے اور وہ اسے رات گزارنے کے لیے یہاں لیا ہے ایک خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے جلدی سے اپنی پتلون کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا اور اسے نائٹ موڈ میں آن کر کے چودری اور ببلی کی ویڈیو بنانے لگا آؤ اندر چلیں چودری باست نے اس سے کہا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا کچن کے دروازے پر پہنچ کر ببلی رک گئی چودری صاحب آپ چلیں میں آتی ہوں کیا کرنا چاہتی ہوں میری جان میں کچھ ٹائم کھلی فضاء میں گزارنا چاہتی ہوں ببلی بولی میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی چودری باست چند لمحے پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر بولا ہم ٹھیک ہے زیادہ دیر مت لگانا تمہیں تھنڈ لگ سکتی ہے آپ بے فکر رہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا ببلی ایک ادا سے بولی تو چودری باست کچن کے راستے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا جبکہ ببلی وہیں کھڑی رہی میں نے جلدی سے ویڈیو سیف کی اور سیل فون آف کر کے اسے جیب میں رکھ لیا نہ جانے ببلی کیوں رک گئی تھی بہرحال یہ میرے لئے اچھا ہوا تھا میں جھاڑیوں کی اوٹ سے ببلی کی طرف دیکھ رہا تھا ببلی روش پر چلتی ہوئی کوٹھی کی سائٹ پر بنی پتلی گلی کی طرف بڑھ گئی کچن میں داخل ہونے کے لئے میرے پاس بہترین موقع تھا چنانچہ میں جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور جھکے جھکے انداز میں ایڈیوں کے بل لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا میں کچن کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ مجھے ببلی کے چلنے کی آوازیں سنائی دی وہ واپس آ رہی تھی میں نے جلدی سے کچن میں داخل ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو مجھے سنک کے اوپر دیوار پر چھوٹی سی ایک ٹوکری دکھائی دی جس میں سٹیل کے چمچوں کے علاوہ ایک چھوڑی بھی موجود تھی میں نے آگے بڑھ کر چھوڑی اٹھائی اور ببلی کے آنے سے پہلے ہی رہداری میں آ گیا اسی لمحے مجھے ببلی کے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں تو میں پریشان ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں چھوڑوں ابھی یہ سوچ میرے ذہن میں گردش کر ہی رہی تھی کہ اسی لمحے ببلی کچن سے نکلی اور ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگی چونکہ اس کی میری طرف پوشت تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا یا قدم میرے دماغ میں ایک فلم کا سین چلنے لگا جس میں ہیرو چھوڑی کے ساتھ ایک لڑکی کو کور کرتا ہے لیکن میں اپنے منصوبے کو عملی جامعہ نہ پہنا سکا کیونکہ ببلی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے دروازہ بند ہونے کے بعد لوک گھوما تھا میں جنجلا کر رہ گیا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرا سارا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ گیا تھا میں اس لڑکی کو کابو کر کے چودری باسد تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن میرا اناڑی پن میرے آڑے آ گیا تھا گو میں تجربے کار نہیں تھا اور زندگی میں پہلی بار مگر مچوں سے ٹکر آیا تھا لیکن مجھے تجربہ ہوتا جا رہا تھا میرے پاس چودری باسد کے خلاف ثبوت آ گیا تھا اسی لئے میں نے اس ثبوت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا مجھے یقین تھا کہ جب میں چودری باسد کو اس کی کارستانیوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ویڈیو بھیجوں گا تو وہ نہ صرف میرے سامنے سرنڈر ہو جائے گا بلکہ مجھے چودری ساجد کے بارے میں بھی بتانے پر مجبور ہو جائے گا چنانچہ میں واپس مڑ کر کچن میں آ گیا کچن کی لائٹ بدستور آن تھی میں نے چھوری میز پر رکھی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں دیوار کود کر کوٹھی سے باہر نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک کی طرف بڑھ گیا اتنی رات کو سواری ملنا مشکل عمر تھا اس لئے پیدل ہی بڑھنے لگا جب میں گھر پہنچا تو صبح کے چار بج رہے تھے ازانے ہو رہی تھی دروازہ مرینہ نہیں کھولا تھا وہ ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی مجھے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی اور اس کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی میں تھکا ہوا تھا اس لئے اپنے کمرے میں جاتے ہی بستر پر لیٹ گیا میں بھی مطمئن تھا کیونکہ اب چودری ساجد کے بارے میں معلوم کرنا میرے لئے کسی طرح بھی ناممکن نہیں تھا میرے پاس کمپیوٹر تو تھا لیکن پرنٹر کی سہولت نہیں تھی مجھے چودری باسد کی تصویریں بنوا کر اسے بھیجنا تھی مگر میں یہ کام باہر کے کسی سٹوڈیو سے نہیں کروا سکتا تھا ایسا کرنے سے معاملہ لیک بھی ہو سکتا تھا میں ہر کام محتاط ہو کر کرنا چاہتا تھا اس لئے کافی سوچ بچار کے بعد مجھے اپنے دوست عبید کا خیال آ گیا عبید میرا کالج فیلو تھا اس نے ایفے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا کیونکہ غربت آرے آ گئی تھی اس نے مارکیٹ میں کمپیوٹر کی شاپ کھول لی تھی وہ شادی کارڈز ویزٹنگ کارڈ اور چھپائی کے دوسرے کام کیا کرتا تھا کبھی کبار اس سے میری ملاقات ہو جاتی تھی چنانچہ میں نے اپنے کمپیوٹر پر پہلے چودری باسد کی ویڈیو یو ایس بی میں ٹرانسفر کر کے اگلے روز عبید کی شاپ پر پہنچ گیا وہ مجھے کافی عرصے کے بعد دیکھ کر بے حد خوش ہوا یار کہاں غائب ہو تم تو ایسے غائب ہوگے جیسے گدے کے سر سے سینگ اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا میں نے کہاں جانا ہے یہی ہوں آج بھی ویسے کہ ویسے ہیرو دکھائی دیتے ہو عبید نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا جیسے کالج کے دور میں تھے تم بھی کم نہیں ہو میری بات پر وہ زوردار کہہ کہا لگا کر ہسا خیر چھوڑو یہ بتاؤ آج میری یاد کیسے آگئی میں نے کہا یار چند تصویروں کے کلر پرنٹس چاہیے تھے لو لے لو جتنے چاہو پرنٹ شکریہ اچھا تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں اس نے اٹھتے ہوئے کہا آج لڑکا چھٹی پر ہے اس لئے سارے کام مجھے خود کرنے پڑ رہی ہیں وہ میرے لئے کھانے پینے کی چیزیں لینے چلا گیا تھا اس کے جانے کے بعد میں نے چار تصویروں کے پرنٹ خود ہی نکال لیے اور انہیں ایک لفافے میں ڈال کر لفافہ اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھوڑی دیر کے بعد عبید آ گیا اس نے میری اچھی خاصی خاطر توازوں کی ہم نے کالچ زور کی یادگار باتیں کی پھر ایک گھنٹے کے بعد میں وہاں سے روانہ ہو کر اپنے گھر آ گیا اپنے کمرے میں آ کر میں نے لفافہ کھول کر تصویریں نکالیں اور غور سے انہیں دیکھنے لگا ایک تصویر میں چودری باست ببلی کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ دوسری تصویر میں چودری باست ببلی کے رخصار کا بوسہ لے رہا تھا یہ تصویریں میرے لیے بے حد قیمتی تھی جب چودری باست دیکھے گا تو اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھے گی اور پھر وہ میرے اشاروں پر ناچے گا بہرحال میں نے دو تصویریں چودری باست کی کوٹی پر ٹی سی ایس کروا دیں میں جانتا تھا کہ میرا بھیجا گیا پیکٹ چودری باست کو شام تک مل جائے گا ساتھ ہی میں نے ایک چٹ بھی رکھ دی تھی جس پر میں نے اپنا رابطہ نمبر لکھا تھا چٹ پر جو نمبر میں نے لکھا تھا وہ سم کافی عرصے سے بند پڑی تھی اور اس کا نمبر بھی کسی کے پاس نہیں تھا چونکہ وہ گولڈن نمبر تھا اس لیے میں نے خریدا تھا لیکن استعمال کم کم ہی کرتا تھا آج میں نے وہ نمبر ایکٹیو کروا لیا تھا میرے پاس ایک پرانا سیل فون موجود تھا میں نے گولڈن نمبر والی سم اسی پرانے سیل فون میں لگا لی تھی مجھے چودری باست کی کال کا انتظار تھا میں جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی تصویریں دیکھے گا تو مجھے فوراں ہی کال کرے گا پھر وہی ہوا شام کے ساڑھے ساتھ بج رہے تھے جب میرے سیل فون پر انجانا سا نمبر جگ مگانے لگا میرے چہرے پر تنزیہ مسکراہت اُبھر آئی اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ رہا تھا میں نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگا لیا ہیلو دوسری طرف سے چودری باست کی تہکم آمیز آواز سنائی دی تو میری مسکراہت گہری ہو گئی لیکن میں نے چودری باست کے ہیلو کا جواب نہ دیا میں نے خاموشی اختیار کیا رکھی بیس سیکنڈ کے بعد چودری باست کی آواز ایک بار پھر سنائی دی ہیلو کیا تم مجھے سن رہے ہو جی سن رہا ہوں میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا کون ہو تم اور یہ کیا مزاک ہے مزاک کیسا مزاک میں نے انجان بنتے ہوئے کہا چودری باست کی آواز سنائی دی میں ان تصویروں کی بات کر رہا ہوں جو تم نے مجھے بھیجی ہیں کون ہو تم اور کیسے میری تصویریں بنائی ہیں میں کون ہوں جب میں تمہارے سامنے آؤں گا تو تم مجھے پہچان جاؤ گے رہی بات تصویریں کھیچنے کی تو میں نے اپنے سیل فون سے بنائی ہیں میں نے چشم تصور میں چودری باست کو دیکھتے ہوئے کہا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے سر کے بال نوچ رہا ہو دوسری طرف چودری باست جنجلایا ہوا تھا کیا بکواس کر رہے ہو میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو میں نے کہہ کہا لگایا اور بولا چودری صاحب ان تصویروں کو دیکھ کر کتنے بے سبرے ہو رہے ہو یہ جاننے کے لیے بے چین ہو کہ میں کون ہوں اور یہ تصویریں تمہیں بھیج کر تم سے کیا چاہتا ہوں ہاں یہی تو پوچھ رہا ہوں وہ حلق کے بل چلایا چودری صاحب سوچو اگر میں یہی تصویریں میڈیا کو دے دوں تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا بلکہ میرا خیال ہے کہ مجھے یہ تصویریں دے دینی چاہیے کم از کم دنیا کو تمہارے مکرو چہرے کا علم تو ہو لوگ جسے مسیحہ سمجھتے ہیں وہ دراصل کتنا روسیہ ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود تم نے داشتہ رکھی ہوئی ہے میں نے اس بار زہر خند لہجے میں کہا تو دوسری طرف خاموشی تاری ہو گئی شاید چودری باست کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بات کا کیا جواب دے بلا آخر وہ بولا دیکھو تم ایسا نہیں کرو گے اچھا کون روکے گا مجھے دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا الفاظ سخت تھے مگر لہجہ ہارے ہوئے جواری کی طرح تھا میں جانتا ہوں کہ تم نے پیسوں کی خاطر ایسا کیا ہے بلکہ شاید ببلی نے ایسا کروایا ہے وہ چند روز سے مجھ سے پیسوں کا تقاضہ کر رہی تھی جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اوچھا ہتھکنڈا استعمال کر لیا چودری باست روانی میں ہی بولتا جا رہا تھا اور اس نے ببلی سے تعلقات استوار ہونے کا اطراف بھی کر لیا تھا یہاں تک کہ اس کا خیال تھا کہ ببلی نے ہی پیسوں کی خاطر مجھ سے ایسا کام کروایا ہے یعنی وہ مجھے ببلی کا ساتھی سمجھ رہا تھا جب اسے اپنی بات کا ادراک ہوا تو وہ گھڑ بڑا گیا اس نے پوچھا ببلی تمہاری کیا لگتی ہے میں ببلی کو نہیں جانتا میں نے جواب دیا اور نہ ہی اس کے کہنے پر میں نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں تو پھر تم کون ہو چودری باست کی ہسٹری آئی آواز سنائی دی کیا تم رات کو میری کوٹھی میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا ہاں میں رات شہزاد کالونی والی تمہاری کوٹھی میں موجود تھا اور میں نے تمہاری ویڈیو بنائی تھی جب تم ببلی کے ساتھ تھے مجھے دیر ہو گئی تھی ورنہ میں تمہارے بیڈروم میں کیمرہ فٹ کر دیتا چند لمحے دوسری طرف خاموشی تاری رہی پھر چودری نے کہا لیکن تم میری کوٹھی میں کیسے داخل ہوئے تھے تو مجھے کیمرے میں دکھائی کیوں نہیں دیئے تھے اس بات کو رہنے دو چودری صاحب میں نے کہا کام کی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے ہم پھر بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو تم نے ایسا کیوں کیا چودری باسد کا لہجہ کاٹ تار تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اگر میں اس کے سامنے ہوتا تو وہ مجھے شاید کچھا ہی چوا جانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا اس کی پریشانی پر میں بے حد محزوز ہو رہا تھا میں نے اس وقت حاضر دماغی اور اکل مندی کا مظاہرہ کیا جب چودری باسد ببلی کے ساتھ تھا قدرت نے چودری باسد کو بے نکاب کرنے میں میری مدد کی تھی ویسے بھی اخبارات میں آئے روز چودری باسد جیسے سیاستدانوں کے سیکینڈلز کی خبریں شائع ہوتی رہتی تھی اگر چودری باسد کے سیکینڈل کی خبر شائع ہو جائے گی یا چینل پر چلے گی تو یہ اچمبے کی بات نہیں ہوگی میرے مشاہدے میں تھا کہ ہائی سوسائٹی میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں فنگار ہیں یا بیوروکریٹ کسی نہ کسی کا کسی عورت کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے اور جب ان کا سیکینڈل منظر عام پر آتا ہے تو ان کی جان پر بناتی ہے اور وہ صفائیاں دیتے نہیں تھکتے